مودی سرکار کے آشرباد اور بابری مسجد کی زمین ہتیانے کے بعد بھارت میں انتہا پسند ہندو کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں اور انہوں نے مطرہ کی تاریخی مسجد کے خلاف عدالت میں درخواست دے دی ایودیا کے بعد اب مطرہ کا تنازہ بھی عدالت میں پہنچ گیا اور انتہا پسند ہندو نے تاریخی شاہی ادگاہ مسجد ہٹانے کی درخواست دے دی جس میں 13.37 اکڑ ارازی پر قائم مسجد کی زمین کی ملکیت کا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت کی سویل عدالت میں دائر مقدمے کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرشن جنم بھومی کی زمین پر مغل دور میں قبضہ کر کے شاہی ایدگاہ تعمیر کی گئی تھی لہٰذا مسجد کی یہ زمین ہندووں کے حوالے کی جائے ایودیا کیس کا فیصلہ آنے کے بعد سے ہی ایک فریق اب کاشی اور مطرہ کے معاملے میں بھی شور مچا رہا ہے حالانکہ پارلیمنٹ سے پلیسز آف ورشپ ایک سن 1991 کی منظوری کے بعد بابری مسجد کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہبی مقام کے حوالے سے مالکانہ حقوق کا مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا